سیدی خواجہ سیدہ ارسو فیزانی ہے حضرت سید بدی الدین جندہ شامدار مکنپری رضی اللہ عنہ حسنی حسینی سید ہیں آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت سید علی حلبی ہے جن کا نصب نامہ سید شودہ مولا حسین علیہ السلام سے ملتا ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی حضرت حاضرہ ہے اور لقب فاطمہ ثانی رضی اللہ عنہ ہے اور والدہ ماجدہ کا شجرہ نصب حضرت امام حسن مستویٰ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے حضرت بدی الدین قدب المدار کی ولادت بسعادت ایک شوال 242 حضری کو صبح صادق کے وقت ہوئی آپ کا مبارک نام بدی الدین ہے اور قدب المدار کے لقب سے آپ مشہور ہیں جب مدار پاک کی عمر پانچ سال کی ہوئی تو آپ کے والد نے آپ کی بسم اللہ کے بعد آپ کو مولانا حزیفہ شامی رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دیا آپ کی تعلیم مولانا حزیفہ شامی کی نگرانی میں ہوئی محض چودہ سال کی عمر میں آپ کا شمار علماء میں ہونے لگا ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد جذبہ الہی نے آپ کو روحانی علم کی طرف متوزہ کیا اور آپ امام الطریقہ حضرت بایزید گستامی سے بیعت ہوئے اور بعد میں خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے مکہ معزمہ میں پہنچ کر آپ نے حج کا فریضہ آدھا کیا ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ میں دربار رسالت مہاب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے مراکب ہوئے حاضری ہوئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا بدی الدین تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر مخلوق کی ہدایت کی کوشش کرو آپ ہندوستان تشریف لائے تو گجرات میں کچھ عرصے قیام فرما کر یہاں سے روانہ ہوئے اور کچھ عرصے ہندوستان میں رہ کر مختلف شہروں میں گھوم کر آپ مکہ معزمہ چلے گئے حج کیا اور پھر مدینہ منورہ حاضر ہوئے اس کے بعد کازمین بغداد اور نظف اشرف ہوتے ہوئے ہندوستان تشریف لائے بغداد شریف میں حضرت غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی اس بار ہندوستان تشریف لائے تو دیگر مقامات کی سیر کی پھر اجمیر پہنچے وہاں کوکلا پہاڑی پر آپ نے قیام فرمایا خواجہ خواجگان خواجہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی پھر حرمین شریفین کا ذوق دل میں پیدا ہوا اور آپ حج و زیارت سے فارغ ہو کر اپنے بطن حلب آئے اس کے بعد ایک عرصے تک مدینہ منورہ میں آپ فیضان محمدی سے مستفیض ہوتے رہے ایک روز دروار رسالت سے حکم ہوا کہ بدی الدین ہم نے تمہارے قیام کے لیے ہندوستان کو تذویز کیا ہے جاؤ رہو اور صحیح سے دین محمدی کو فیلاؤ اور اس کوشش میں کوئی قصر نہ رکھنا حکم پا کر آپ ہندوستان روانہ ہوئے ممالک عرب خوراسان کی سیر کرتے ہوئے اجمیر آئے اجمیر سے کالپی شریف چلے گئے وہاں سے جانپر ہوتے ہوئے مکنپر شریف پہنچے اور مکنپر میں مستقل سکونت اختیار کی آپ کی بہت ساری کراماتیں ہیں جن میں سے ایک چھوٹی سی کرامات کا ذکر ہم آج کے اپنے اس ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام میں ہوں شاہ عالم مکسودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حسنی نیڈورک اولیاء اللہ سے جوڑی ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے چینل حسنی نیڈورک کو سبسکرائب کر لیجئے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت مدار پاک رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خادم کو قریب کے گاؤں میں بھیجا کہ وہ کوئی معقول جگہ دیکھ کر عبادت کھانا بنا لے جہاں صبح و شام اذکار و اشگال کیے جائیں چنانچہ وہ خادم جب گاؤں میں پہنچے تو بہاں کے کچھ جادوگروں نے ان کو بکری بنا دیا اس بات کی خبر جب مدار پاک کو ہوئی تو آپ اس گاؤں میں تشریف لے گئے ان غافل جادوگروں کے پاس دو باندیاں یعنی نوکرانیاں تھیں جنہیں وہ کہیں سے ادھار لائے تھے ان باندیوں پر جب مدار پاک رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو خدا تعالی نے ان کے اجسام بدل ڈالے اور وہ مرد میں تبدیل ہو گئیں باندیوں کو مرد کی صورت میں بدلہ ہوا دیکھ کر وہ لوگ سمجھ گئے اور آپ کے حضور حاضر ہوئے اور خطاؤں کی معافی چاہی آپ نے ان سے اسلام قبول کرنے کا حکم فرمایا اور خدا سے اجسام بدلنے کی دعا فرمائی جس سے وہ باندیاں پہلے جیسی ہو گئیں جس کے بعد وہ جادوگر تہے دل سے اسلام کے جیور سے آراستہ ہو گئے حضرت مدار پاک نے یہ وسیعت فرمائی کہ سید محمد ارگون سید ابو تراب فنسور اور سید ابو الحسن تیفور کو میں نے اپنا جانشین مقرر کیا ہے ان تینوں کو بزائے میرے تصبر کرنا اور جو کوئی مشکل پیش آئے تو ان کی طرف رضو کرنا اور آپ نے دوسری وسیعت یہ فرمائی کہ میری نماز جنازہ مولانا حسام الدین پڑھائیں گے آپ نے سترہ زمادل اولہ آٹھ سو ارتس ہجری کو وصال فرمایا مزار پر انبار مکن پر شریف میں ہے جہاں ہر سال سترہ زمادل اولہ کو عرصہ مدار پاک بڑی شاندار پیمانے پر منایا جاتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت من خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی مرادیں پاتے ہیں اس ویڈیو کا ریفرینز کتاب تذکرات الاولیہ تاہا اور کتاب گلستان مدار ہے عزیز دوستو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی لہٰذا اسے لائک اور شیئر کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے اپنے چینل حسنی نیٹ برک کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ